رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے وعدہ کرو تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنوں کو حکم دیا ہے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو آپ کہیں جا رہے ہیں اچانک سامنے کوئی غیر نہرم عورت آگئی اچانک آپ کی نظر پڑ گئی اللہ نے اس نظر کو حرام کو معاف کیا ہے لیکن اگر نظر رک گئی نظر پڑی نظر ٹھہر گئی یہ دوسری نظر یہ حرام ہے اور یہ آنکھوں کا زنا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے اصابہ وہ اللہ کے بندے جو غیر محرم عورت کو شہد سے دیکھیں گے حشر کے میدان میں اللہ کے فریصے لوہے کی سلاخیں لے کر اس کو جہنم میں دیکھا کر اس کی آنکھوں میں بھوپیں گے ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اللہ حکم دے گا وہ آنکھیں پھر پیدا ہو جائیں گی اللہ کے ملائکہ ان لوہوں کی سلاخوں کو جہنم میں دکھا کر اس کی آنکھوں میں بھوپیں گے آنکھیں پھٹ جائیں گی اللہ پھر پیدا کر دے گا لوگ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں یہ کیسی اللہ کی بندیاں ہیں کہ لوہے کی سلاخیں جہنم میں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں ڈالی جاتی ہیں آنکھیں پھوڑ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے وہ پھر پیدا ہو جاتی ہیں ایسی سزا تو کسی اور کو نہیں مل رہی ہے کون ہے اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ وہ ظلیل انسان ہیں یہ وہ ظلیل مرد ہیں یہ وہ ظلیل عورتیں ہیں جو عورتیں غیر مردوں کو دیکھتی تھی اور جو مرد غیر عورتوں کو دیکھتے تھے یا حسین لڑکے کو شر سے دیکھتے تھے یہ آنکھوں کا زنا تھا ان کے مقدر میں اللہ نے یہ عذاب لکھ دیا ہے حشر کے میدان میں ایسے ہی ان کی آنکھیں پھوڑتی رہے گی اللہ پیدا کرتا رہے گا اور اس کے بعد اس کے عملوں کو طولہ جائے گا اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں دھکیز دیا جائے گا موسیقی موسیقی